آپ دوہزار انیس میں اسلام آباد سے فیصلہ آباد جاتے ہوئے رستے میں پکڑے جاتے ہیں آپ کے اوپر پندرہ کلو ہیروینڈ ڈالی جاتی ہے آپ کی گاڑی بھی سرچ کی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کو وہاں سے غائب کر لیا جاتا ہے یہ کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ یہ جو انفرمیشن اس وقت تو خیر مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کیونکہ جب انہوں نے مجھے رابی ٹول پلازا پہ ریسٹ کیا تو اس کے بعد جب وہ آئے نا تو یہ ٹھکر نیاز بیگ سے آگے بڑے تو میں نے انہوں نے کہا کہ نیب کا آفیس تو ادھر ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نیب والے نہیں ہیں کیونکہ وہ رینجرز یونی فارم میں تھے تو اس کے بعد جو میں نے تحقیق کی شہزاد اکبر اس نے دی ڈین آئی جی اسلام آباد سے رابطہ کیا اسے رابطہ کر کے کہا کہ یہ تھیلہ جو ہے ہم انتظام کر کے رحانہ صلی اللہ کے لوج میں جب وہ فیصل آباد گیا اور رکھوا دیتے ہیں اور آپ جو ہے نا بے بعد میں جب وہ جس دن آئے تو آپ کیمرے لے کے جائیں اور جا کے برامت کر لیں وہ اس نے حمینی پر اس نے کہا کہ نہیں یہ بہت بڑا معاملہ ہے تو میں یہ نہیں کر سکتا اس نے کہا کہ دیکھو وزیراعظم سے اس کی پرمیشن ہے اگر تم چاہو تو میں تمہیں ملا دیتا ہوں تمہیں اس کا بڑا پریمی ملے گا وہ خیر نہیں مانا اس کے بعد پھر وزیراعظم نے وایا جنرل فیض حمید صاحب یہ این اپ کو منیج کیا اور اس کے بعد یہ کام ہوا اور اس کا ظاہروں نے جب میاں شاہ بازشیر صاحب نے رابطہ کیا کہ جی یہ آپ نے غلط کیا ہے ان کے خلاف یہ کہ تو بازشیر صاحب نے کہا آپ دو تین دن ٹھہر جائیں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی تو اس کے بعد معاملہ پھر دیکھ لیں گے لیکن وہ کوئی چیز ہوتی تو سامنے آتی آپ کے قرفتار ہونے کے اگلے دن میں بیلا بہن کو ملنے آئی یہیں لاہور میں ان کو بہت دلیر پایا ان کو بڑا باہمت پایا اور انہوں نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میرے شہر جو ہیں وہ سرخرو ہیں اور ان کی اوپر سرسر جھوٹا الزام ہے اور انشاءاللہ ان کو بازیاب کرائیں گے اور یہ جنگ میں لڑوں گی ایسی ہی تھا بلکل ایسی ہی تھا کیا گزری اس ٹائم تو تکلیف تو بہت زیادہ تھی سمجھ بھی نہیں آرہی تھی کہ اب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس لیے کہ میں تو ان چیزوں سے بہت پیچھے تھی مجھے نہیں پتا تھا ان چیزوں کا تو جب میں نے پتا کیا میں نے کہا یہ ہیروین مغیرہ کہ کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا یہ تو سزائی موت ہوتی ہے اس ٹائم تو میں ایک ٹائم پہ گئی اچھا خاصا کام تھی ہوں نے کہا یہ ہیں پہ تو کوئی بندہ نہیں ہے رانہ صاحب یہاں نہیں ہے میں نے انہوں نے کہا کہتے ہیں نہیں ہم سے قرآن پہ حلف لے لیں اس نے بندے نہیں کہا میں نے اس کو کہا میں نے کہا یہ پکڑ کران دے گواہی دے مجھے تو کہتا نہیں نہیں mote وہ پیچھے ہو گیا میں وہنہی پتھر تھا وہنہی بیٹھ گئی اس نے مجھے پیچھے ہیں پلیس فالوں نے بھی آ کے مجھے کئیوں نے دھمکیاں بھی دی ہم آپ کو اٹھا لیں گے یہ کریں گے میں نے کہا نہیں رانہ صاحب ادھر یہاں تھوڑی دیر کے بعد ایک گاڑی آگئی تو میں نے شہیر کو کہتی ہوں میں نے کہا شہیر رانہ صاحب کو لے آئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اسی گاڑی میں دو تین کمبل ڈال کے باہر لے کے جا رہے تھے میں نے وہ گاڑی کے آگے کھڑی ہو کے زور زور سے برنر پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے اور وہ اتنے خوف زدہ ہوئے اور انہوں نے مجھے ویسے ہی کہنا شروع کر نہیں نہیں تسی ساڑی ماں اور ساڑی باپ سانو تے ڈیرھ بجے تک پتہ ہی نہیں سی کیسی کنو ریسٹ کرنا تانو ملایا اندھا نا ہاں جی بارہ بجے اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر میں نے وہاں پہ ایک بیڈ بھی لگوا کے آئی وہ اتنا مجھ سے ڈر گئے بیڈ لگوایا میں نے کہا یہ سمین پہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتے انہوں نے بیڈ بھی لگا کے دیا پھر انہوں نے کہا کہ آپ کل جا کے کیمپ جیل میں ملنے آپ کیمپ جیل میں جا کے صبح ان کو پیش کریں گے کیمپ جیل میں ملنے تو راستے میں جب میں سیڈیوں سے اتری تو دو ان کی عورتیں آگئیں یونی فارم میں تو میرے آگے آکے کہتی بار جا کے اپنا موں بند رکھنا تیری ایسی تیسی میں نے اس کو اچھی نا ایک کو دھکا دیا میرے زین میں تھا کہ میرا شور لانا صاحب تک پہنچ جائے گا کہ اب باہر لڑ رہی ہے یا کیا کر رہی ہے لیکن وہ مجھے باہر لے گئے انہوں نے مجھے پھر یہی کہا کہ شہری کو ریسٹ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ تسلی ہو گئی کہ رانا صاحب ٹھیک ہے اور مل لیا ان سے صبح جب عدالت میں پیش ہوئے تو ہم نے پھر ایک ہی بات کی تھی کہ شیر تو شیر ہی اندھا تو بھر ڈلنا لرنا کوئی نہیں تو شیر دی شیر نہیں بھی ہوئی انشاءاللہ لیکن یہ تھا کہ کیمپ جیل میں انہوں نے پھر زیادتی تو بڑی کی ہمارے ساتھ بھی صبح سے لے کے شام تک میں باہر کھڑی رہتی تھی کیمپ جیل میں جب میں صبح آ گئی دعائی وغیرہ لے کے تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کھانا دے جائیں تو رانا صاحب تک ہم پچھا دیں گے پہلے میں نے یہ کہا کہ چل کھانا تو پہنچیں ہماری ملاقات نہیں کرواتے یہ تقریبا کوئی ساڑھے تین بجے کی بات ہے ہم لوگ اپنی طرف سے کھانا دے کے آگئے تو میڈیشن بھی تھی ساتھ دوسرے دن گئی کھانا لے کے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آج ہمیں پرمیشن نہیں ہے کھانے کی تو میں نے کہا کل والا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب پہنچ جائے گا یہ رانا صاحب تک پہنچ گیا ہے میں نے کہا کھانا میں لے کے ہیں یوں نا تو آپ لوگ رانا صاحب تک تو پچھا دو نا اس بندے کو کچھ پیسے بھی دیئے لالش گارہ دے کے اس کو اندر بھیج دیا تیسرے دن ماری ملاقات ہوئی رانا صاحب سے تو رانا صاحب نے کہا کہ تاڑے چو میرے کل آئی کوئی نہیں تسی من کچھ پیس جائی نہیں وہاں پہ اس کا نام پتہ نہیں کہ ڈیپری سپرینڈن کا نام تھا فرخ تو میں نے اس کو کہا میں نے ران صاحب کو کہا میں نے کہا میں نے انہوں کھانا دے کے نہیں اسرائیل دے موں میں نے کھانا دے کے نہیں تو ران صاحب نے کہا کیوں ہوئی کہتا نہیں جی وہ پرمیشن نے اسی ایسی خود ہی کھا گیا بڑا مشکل وقت بزرائے وہاں پہ انہوں نے ایجنسیز کے لوگ بٹھائے ہوئے تھے یہ گھر کے باہر بھی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ جو ہے نا اپنا جیل کا عاملہ وہ بھی مجبور تھے وہ کہتے ہیں یہ ہماری ہر چیزیں رپورٹ کر رہے ہیں تو اس لئے پھر ہم مجبور ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے دیکھیں اب عمران خان کو ہر چیز جیل میں سہولت ہے ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا لیکن یہ مندہ جو ہے جب اس کا وقت تھا تو یہ خود ذاتی طور پر ان چیزوں کا خیار رکھتا تھا کیا عذیتیں آپ کو پہنچیں یعنی عذیت اس سے بڑی اور کیا ہے کہ آپ کو کھانا نہ ملے یعنی میری ہفتے میں دو ملاقاتیں ہوتی تھی ان ملاقاتوں میں یہ کھانا پہنچا مجھے دے آتے تھے آگے پیچھے کیا ملتا تھا نہیں آگے پیچھے وہ ہی کھاتے تھے آگے پیچھے یعنی ہوتا ہے نا کہ روز آپ کو کھانا جائے آپ کھانا کھائے یہ نہیں تھا اندر کوئی کسی قسم کی سہولت نہیں تھی بلکل وہ سہل تھا ایک اور اس کے اندر جو ہے وہ چادر کمبل بس یہ چیز چار پائی نہ نہ کوئی چار پائی نہیں گوصل خانہ کوئی میٹرس نہیں نہیں کوئی گوصل خانہ وہ جو سہل ہوتا ہے اسی میں گوصل خانہ ہوتا ہے جی ہاں نالیس ہی ہوتی ہے امران خان صاحب کے تو حالات بالکل فرق ہیں چلے یہ بہتر ہے اچھی بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ یعنی ان چیزوں سے کوئی بڑا ہو جاتا ہے یا ان چیزوں سے کوئی فرق پڑتا ہے بلکہ قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں ہاں اگر انہوں نے ہمیں یہ عزیتیں دیں ہیں تو اسے کیا فرق پڑا ہمیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ حوصلہ دیا اور زیادہ مضبوط ہوئے اس کے بعد آپ کے بھانجے اور آپ کے داماد شہریار کو گرفتار کیا گیا مجھے وہ ویڈیو نہیں بھولتا جو آپ نے ریکارڈ کیا سڑک کے کنارے پہ آپ کھڑی ہیں اور آپ پنجابی میں مخاطب ہو کے اس وقت کے وزیر آزم کو کہہ رہی ہیں کیا فرمایا آپ گالیاں نکا رہی ہیں مجھے تین دن پہلے فون آیا انہوں نے مجھے کہا کہ اٹھ اگست مریم نو ریسٹ کرنا میں فیصلہ بات تھی جب مریم ریسٹ ہوئی ہے تو میں شہری کو ڈڑتے ہوئے میں لے کے آگئی لہور تو دوسرے دن ہی ران صاحب کی طریق تھی تو میں نے شہری کو کہا کہ میں لائیو ہی دیکھ رہی تھی تو شہری کو انہوں نے گردن سے پکڑ کے جنجوڑ کے تو اس کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں تو مجھے پتا چل گیا کہ ریسٹ ہو گیا میں اس کے پیچھے ہی بھاگی تو موٹر مجھے کسی نے بتایا کہ شہری کی نا ٹانگ پہ گولی مار دیا یہ انہوں نے مجھے فون کر کے خود اس بندے نے بتایا کہ اس کو گولی مار دیا کہ تو فے باز نہیں آئی تو اہی کچھ کروانا چی پھر میں نے اس کو کہا تھا میں کہا میں تیریاں آندھرہ بھی چیر دیا گی گالی اب میں نے کیمرے کے سامنے میں نے گالی بھی بہت بڑی نکال لی اس کو مجھے یاد ہے اس کیمرے کے سامنے آپ نے گالی نکال دیا ہمارے کیمرے کے سامنے میں نے اس کو کہا میں کہا میں تیریاں آندھرہ چیر دیا گی وہاں پہ بڑے ڈرامے ہوتے رہے ہیں مثال کے طور پہ ایک دن ہم عدالت میں پیش تھے عدالت میں پروشیڈنگ چل رہی ہے تو میں سامنے کھڑا ہوں اور میں نے کچھ جج سے بات کرنی جاہی تو جج سے ہم نے کہا کہ جی آپ ملزم ہیں تو آپ ادھر آکے کٹیرے میں ہو جو ایک سائیڈ پر منہ ہوتا ہے آپ ادھر آکے کھڑے ہوں تو میں جا کے ادھر کھڑا ہو گے میں نے جا کے ادھر جا کے بات کر لی تو اس کے بعد ہم باہر نکلائے ہیں اس نے پر وہ جج کو جو سنائی بشرم انسان آتا ہے تو ایک انہ نیک بندے نو مجرم کہہ رہے ہیں جیدہ ثبوت بھی کوئی نہیں میں کہتے ہیں کوڑ پہنا ہو جائے کوڑا ہے کوڑا ہے کوڑا ہے بیویاں کھڑا باہر پھر ایک دوسری دفعہ وہ نے عورتیں بھی کوڑا ہے اچھا نہیں نہیں کیونکہ ایسی ہے جیدہ میں نے اپنے گلے کا جو گوز میں نے کچی کے ساتھ کھڑا ہے میں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کھڑا ہے میں نے کھڑا ہے میں نے کھڑا ہے میں نے اپنے پر شیف تو کیا لیکن مجھے یہ تھا کہ میں نے کھڑا ہے نہیں میں نے دوسرے دن مجھے رانا ساکھ کی تصویر بھیجی جیل میں کھڑے میں نے انہوں نے کھڑا ہے میں نے کھڑا ہے میں نے کھڑا ہے میں نے کھڑا ہے ماشا اللہ ایسے پھر انہوں نے مجھے درانے کے لئے حسن کی تصویر کلاس روم میں سے بھیجی آپ کے نواسے کی نواسے کی رانا صاحب آپ کی کورنگ کینڈیڈیٹ ہوا کرتی ہیں ہماری بہن ان کو کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگلی باری نہیں میرا اپنا ہی شوق نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ میں لڑتی ہوں دونوں میں لڑتی ہوں کوئی ان کو انکار نہیں ہے ہماری جو ہلکے کی سیاست ہے باقی معاملات اس میں ففٹی ففٹی نہیں سیونٹی تھرٹی عمل دخل ہے ماشا اللہ سیونٹی ہے میرا تیس پرسنٹ ایسے پرسنٹ ایسے ہوتا ہے اب میں اپنے ہلکے کے لوگ جو ہیں ان میں سے دیکھا کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ الیکشن میں وہ آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے تو اب میں ان کو بچانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ان کی کمبکتی آئی رہتی آنی چاہیے وہ لوگ جب آتے ہیں ملنے کے لئے تو ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تھوڑا بہت کوئی الیکشن میں آگے پیچھے ہوئے ہیں تو ان کی شامد آجاتی وہ مجھے کہیں گا باجی مبارک کہ میں کالی کالی مبارک کیونکہ میرے پیچھے ہو کہ کڑے منافقی انسان تکڑے سچے سار میں پھر کہتی ہے ایک ہی بندین ہو پیچھانی دا ہے بالکل میں اس کو کہہ دیتی ہے میں کہتے ہیں تو تُو سے فلانے دا جنٹ بنیا سی تو وہ تھے بیٹھا دی نہیں نہیں اور الیکشن میں پورا انکام داخل ہوتا ہے ہمارے ہلکے میں جیسا ہے اب شیریہ نے سبائی ہلکے سے لڑا میں نے نیشنل سے تو وہاں پہ خواہ تین سائیڈ جو ہے فیٹی پرسنٹ ووٹ آن کا ہے بالکل تو یہ پورا عمل داخل ہوتا ہے لیٹس ٹیک بریک ویلکم بیک ران صاحب میرے شوہر نجم سیٹھی صاحب کہا کرتے ہیں کہ ان کی کوئی چڑیا ہے جو ان کو خاص خبریں دیتی ہیں تو میری چڑیا نے ایک چھوٹا سا چڑا ہوگا تو میرے چڑے نے مجھے خبر دی ہے کہ جب آپ رہا ہوئے اس کیس سے اور آپ واپس آئے پارلیمان میں تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی کے آپ ممبر تھے وہ پارلیمنٹری کمیٹی جو تھی وہ بریفنگ دے رہی تھی اس بریفنگ میں ٹاپ براس اس وقت کا بھی شامل تھا لیڈ بائی جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور آپ کے جو کیابنٹ کے کالیگز تھے وہ بھی وہاں موجود تھے انکلوڈنگ خاجہ ساد رفیق اور جب چائے کا وقت آیا تو جنرل باجوہ نے آپ کو مڑ کے کہا کہ رانہ صاحب آپ جیل کے بعد بڑے سمارٹ ہو کے آئے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ آپ جیل میں تو بڑے سمارٹ ہو گئے تھے تو اب آپ بڑے صحت مند ہو گئے ہیں تو جنرل فیض ان کے ساتھ کڑیتا تھا انہوں کو کہا کہ فیض انہوں ایک دفعہ پیجو ہس کے ہس کے میں کہا باجوہ صاحب یہ جو تُس ہی کیتا رہا میرے اخلاب مقدمہ بنایا ہے میں کہا میرا رب انصاف کرے گا تو اسے دنیا جا کرے گا تو وہ بلکل بکا بکا ہو گیا نہیں نہیں میں نہیں کیتا میں کہا نہیں تو ہی کیتا تو ہی کیتا کہتے ہیں نہیں نہیں وہ لوگ آرڈرز کسی اور جگہ سے لے رہے ہوتے ہیں میں نے کہا اگر ایک سرونگ آرمی کا آدمی کسی ادارے کا سر براہ ہو اور وہ ایسا جھوٹا کیس بنا دے انٹی نارکوٹکس فورس کا سر براہ ہو میں نے کہا کہ وہ اس کا تیسے دن کورٹ معاشر ہو جاتا ہے اور خواجہ سعاد رفیق نے آپ کا بازو پکڑا اور پیچھے لے گئے جب جرد طلق کلامی شروع ہوئی تو پھر خواجہ سعاد رفیق اور عظم نظیر تارڈ جو تھے وہاں میں موجود تھے تو انہوں نے پھر جو ہے نا وہ بیچ میں آکے تو بات کو جو ہے نا پھر آگے چلنے نہیں دیا تو مجھے غصہ ان پر یہ تھا تاکہ اس سے پہلے ایک اسی طرح کی تقریب میں میری موجودگی میں میرے